بیماریوں میں دیکھا جاتا ہے اور حضور بعض بیماریاں ایسی ہیں جو کہ انسان کی خود بد پرہیزی سے لگتی ہیں جبکہ ان کا پتہ ہوتا ہے کہ ان غزاؤں یا انشاء کے استعمال سے ان کو جان لے بیماری ہو سکتی ہے تو کیا ایسی ان کو بد پرہیزی سے جو بیماری لگے اور اس کی جو جان جائے تو کیا اپنی جان جائے ان کا خود ہی مدار ہوگا آپ کا جو بیان ہے اس کے متعلق میں بار بار جو حوالے دے رہا ہوں کہ ایک کتاب میری آج کل چھپنے پر تیار بیٹھی ہے اس کے آخری نوک پلک درست کر رہے ہیں اس میں اس سوال کو خصوصیت کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ سائنسی حوالوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور اس کا جواب اتنا لمبا ہے کہ میں اس چھوٹی سی مجلس میں ایک ہی سوال کے سارے پہلو بیان نہیں کر سکتا اس کو اگر آپ پڑھیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ کو کیا اعتراض بافی رہ سکتا ہے بیماریاں ہوں تکلیفیں ہوں ایک انسان دوسرے انسان سے کم درجے کا بنا ہوا ہے ایک زیادہ درجے کا بنا ہوا ہے شکل صورت بھی ہے تو جب آپ ایک بیماری کو خاص طور پر اٹھاتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ ایک وجود تکلیف میں ہے دوسرے نہیں ہیں مگر ایک شخص اندہ ہے وہ تکلیف میں ہے کے نہیں ایک شخص لولا لنگڑا ہے یہی نہیں بلکہ اس کو چھوڑ کر اگر وہ سارے ٹھیک ہوں تو پھر آپس کے مقابلے پھر بھی رہیں گے ایک زیادہ خوبصورت ہے ایک کم خوبصورت ہے ایک مضبوط ہے ایک کم مضبوط ہے ایک پھرتیلہ ہے ایک کم پھرتیلہ ہے تو جو مقابلے ہیں وہ تو جاری رہیں گے ہمیشہ اس سوال کا آخری جواب صرف یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بین ہی ایک جیسا بنا دیتا تاکہ کسی کے دل میں کوئی جلن پیدا نہ ہوتی ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے نا آخری یہ اس کے علاوہ بھی نکال سکتے ہیں کوئی جو ایک دفعہ اس حصول کو تسلیم کر لیا کہ بعض لوگوں کو اپنی محرومی کا صدمہ نہیں ہونا چاہیے تھا ورنہ خدا تعالیٰ نے حکمت کا کام نہیں کیا یہ اعتراض بنے گا نا اس اعتراض کو مٹانا شروع کریں مٹاتے 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 آخر اس جگہ پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق یعنی انسانوں کو کم از کم بین ہی ایک جو سجیسا بنانا چاہیے تھا کوئی زیادہ آخر والا نہ ہوتا کوئی کم آخر والا نہ ہوتا کوئی زیادہ مضبوط جسم کا نہ ہوتا کوئی زیادہ خوصورت نہ ہوتا کوئی کم خوصورت نہ ہوتا تو انسان کیا ہوتا بنٹے بن جاتے ایک جیسے بنٹے تو مقصد کیا تھا پھر انسان کا تو اس قسم کے سوال میں نے اس کتاب میں اٹھائے ہیں اور مختلف پہلوں پر غور کر کے ثابت کیا ہے کہ اگر موت اور زندگی اور ان کے درمیان جو فرق ہیں بیماری اور صحت وغیرہ کے یہ نہ ہوتے تو انسانی زندگی ترقی کری نہیں سکتے تھی ہیوانی زندگی بھی ترقی نہیں کر سکتے تھی زندگی بنتی ہی نہ کیونکہ زندگی اسی مقابلے سے بنی ہے موت اور زندگی کے درمیان خدا نے مرازل قائم کی تو یہ لازمہ ہے جس کو مٹا ہی نہیں سکتے اگر مٹا جیں گے تو پھر انسان کا وجود ختم ہو جائے گا پھر فرشتے پہلے بھی ہیں تو انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اس قسم کے سوال اٹھا کر اس کے ہر پہلو سے تفصیلی جواب دیئے ہوں گے میں نے مگر جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے مختصر آپ اس کو سمجھ لیں تفصیلی جواب یہاں دینا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے جوونا ضرورت長 تفصیلی جوابی انسان Shields جوونا صحاء کرні معاشع کرنے کے بعد جلی بسطن م noget موسیقی